بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج ہم بات کریں گے نور مقدم مرڈر کیس پہ ویسے تو شاید میں اس کیس کے اوپر کوئی بات چیت نہ کرتا لیکن ایک تو یہ پبلک کا ایک بہت بڑا اشیو بن گیا ہے اسلام آباد میں ایک انتہائی خوفناک گروسم مرڈر ہوا ہے اور مرڈر ہونے والی بچی یا جس نے کیا وہ دونوں ہی بہت اچھے پڑے لکھے مطمول گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا اس پہ خاصی بات چیت ہو رہی ہے لیکن اس سارے کھیل میں اس سارے قصے میں اس ساری کہانی میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ پبلک کے سامنے لانا ضروری ہیں جس سے کہ ہم اپنی اولاد کا اپنے بچوں کا کچھ تحفظ کر سکیں تاکہ وہ زندگی میں اس قسم کی مشکلات میں نہ ان کو پیش آئیں اور وہ ایسے حالات سے دوچار نہ ہو جس سے کہ انسانی جان بھی ضائع ہو جائے اور وہ بھی اتنے برے طریقے سے ظاہر کی تعلیم جو ہے وہ ملک کے بہترین تعلیمی اداروں میں ہوئی جس لحاظ سے وہ ایک اچھا پڑا لکھا ایک سمجھدار انسان نظر آتا ہے اور لگتا ہے کہ اس کو تمام مینرز وغیرہ بھی سارے موجود ہیں لیکن اس کے اندر کچھ ٹینڈینسیز تھی اگریسیب ہونے کی ایرریشنل اگریسیبنیس لہذا اس کو کچھ عرصہ وہ سائٹریکٹرک کے پاس انڈر ٹریٹمنٹ بھی رہا پھر اس کے بعد اس نے کچھ آپ ایک کورس کر لیا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سرٹیفیکیشن ہو گئی تو پھر وہ خود بھی یہ اس پہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر ٹاکس وغیرہ دینی شروع ہو گیا بچوں کے سکولوں وغیرہ میں لیکن بعد میں وہاں پہ نوٹس کیا انہوں نے کہ یہ کوئی ڈرگ اڈکشن بھی اس کو ہے لہذا انہوں نے سکولوں سے اس کو فارق کر دیا تو مینٹل تھرپی جو ہے وہ یہ خود جو کرنے کا کام تھا وہ تو شاید اس نے روک دے لیکن اس کے باوجود یہ پرائیویٹ طور پر کرتا رہتا تھا اور یہ جو مینٹل تھرپی برک آرگنائزیشن ہے اس میں وزٹ وغیرہ بھی کرتا رہتا تھا گو کہ وہاں ریگولرلی کام نہیں کر رہا تھا اب جو ڈرگ کا اس کا قصہ ہے وہ ویسے تو سامنے نہیں آیا لیکن لوگ بتا رہے ہیں جن کے ساتھ یہ کام کرتا رہا کہ اس کو ڈرگ اڈکشن تھی ڈرگ کا اپنا بھی ایک ایفیکٹ ہوگا اس کے مائنڈ پہ اب یہ کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ سیٹفیکشن وغیرہ اس نے کیوئی تھی اس سے بظاہر تو اس آدمی کو بڑا سمجدار ہونا چاہیے تھا اس کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں اور مجھے اس کے بارے میں موتات رہنے کی ضرورت ہے لیکن بھار صورت یہ اس کے روئے نارمل دیکھے جاتے تھے تو اس وجہ سے وہ سوسائٹی میں مووو باوڈ کرتا تھا یہ جن سکولوں میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہ کرتا رہا منٹل ہیلتھ کے اوپر لیکچر ٹاکس دیتا رہا ان میں پیکن آوس اور بڑے اچھے چھے سکولوں میں یہ دیتا رہا لیکن بعد میں یہ اس نے چھوڑ دیا اب یہ بچی نور ستائیس سالہ نور مقدم ستائیس سالہ بڑے اچھے گھر کی والد اس کے جو ہیں وہ امبیسیڈر رہے تھے کئی ملکوں میں اور اب ریٹائیڈ لائیو گزار رہے تھے ستائیس سالہ بچی ان کی اور یہ دو تین سال سے اس ظاہر کے ساتھ ایک ریلیشنشپ میں تھی بڑی پڑی لکھی سمارٹ لڑکی سوج بوجھ والی خوبصورت لیکن اس کے ساتھ مراسم کبھی کس زمانے میں برکا وغیرہ پہنتی تھی لیکن اسی کے یعنی اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی لیننگز ہو سکتی ہیں مذہب کی طرف ہو تھوڑی قدامت پسندی ہو لیکن اس کے باوجود جب اس کے ساتھ ریلیشنشپ ہوئی تو اس کی انسسٹنس پہ اس نے پردہ وغیرہ چھوڑ دیا والدین کو پتا تھا والدین دونوں کے ایک دوسرے کی فیملی کو بھی جانتے تھے اور یہ بھی والدین کو پتا لگ گیا ہوا تھا کہ اس بچی کی ریلیشنشپ ان کے ساتھ ہے اب ظاہر کا جہاں تک تعلق ہے وہ اسلام آباد کے ایک پاست علاقے میں اکیلا گھر میں رہ رہا ہے جس کے اندر اگریسیف سوچ بھی ہے جس کی منٹل پرابلم بھی کسی زمانے رہی ہوئی ہے اور اس کے پاس ویپن بھی ہے باہر گارڈ رکھے ہوئے ہیں اور اکیلا آدمی رہ بھی رہا ہے ایسے آدمی کو حقیق انتن تو اکیلا نہیں ہونے چاہیے چونکہ ان کی ریلیشنشپ تھی نور کے ساتھ تو نور کے پاس اس کے کمرے کی گھر کی چابیاں بھی تھیں سو کئی دفعہ وہ گھر کھول کے تو چلے جاتی تھی اور ان دنوں اس نے اپنے ماباپ کو بتایا کہ میں کسی مذہبی اجتماع کے سلسلے میں لاہور جا رہی ہوں وہ میں نے ٹرینڈ کرنا ہے کچھ اور بھی دوست نے ساتھ تو یہ کہہ کے وہ چلے گئی لیکن بعد میں وہ سیدھا بجائے مذہبی اجتماع جانے کے ظاہر کے پاس اس کے گھر چلے گئی اور پھر اس کے ساتھ سٹے کیا بیس تاریخ کو منگل کا روز تھا تو اس دن یہ شخص یہ خاصہ وائلنٹ ہو گیا بہرحال اس نے اپنے گھر میں اس کو مارا پیٹا بھی شاید وہ ایک دو دن اس کو زبردستی اس نے روکے بھی رکھا اور پھر لوگ وغیرہ پہنچے وہاں پہ شور شرابہ سنکے اس نے سیکیورٹی گارڈ سے انہوں نے اس کے ماں باپ کو ٹیلی فون کیا ماں باپ نے اس ادارے کو ٹیلی فون کیا جو اس کی منٹل ہیلتھ کا ٹیٹمنٹ وغیرہ کرتا تھا کرتا رہا ہوا تھا ان کو اطلاع دی لہٰذا وہ آ گئے اپنے ان کے چار پانچ لوگ آ گئے اور انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی ایک کو اس نے مارا وارا بارا پھر چار نے بعد میں پکڑ کے تو اس کو باند دیا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو بڑا وائلنٹ ہوا پڑا اور اس نے ایک لڑکی کو بھی قتل کر دیا وہ اس سے پہلے وہ قتل کر چکا وہ تھا اور باہر کچھ لوگ آر بھی جمع تھے دیکھ رہے تھے لیکن بہرحال انہوں نے پولس کو بھی ٹیلی فون کیا پولس آئی اور انہوں نے اس شخص کو اریسٹ کر لیا اس سے پہلے انہوں نے اس کو رسیوں وسیوں سے باند دیا ہوا تھا چار پانچ لوگ جو آدارے کی طرح سے آئے ہوئے تھے پیرنٹس میں ان کو بھی اطلاع ہوئی اور نتیجہ یہ کہ پولس اس کو پکڑ کے تھانے لے گئی پولس نے کرائم سین کا سارا جائدہ لیا پولس نے سارے شواہد وغیرہ اکٹھے کر لیے اور پھر اس کو ظاہر کو اریسٹ بھی کر لیا لے گئے وہاں جا کے انہوں نے مہاباپ کو ٹیلی فون کیا یعنی ہمارے امبیسیڈر شوکت علی مقدم صاحب کو ان کو ٹیلی فون کیا وہ گئے تو نیچولی سکتے میں آگئے کہ انہوں نے ان کو لے کے گئے جب بچی کی لاج دکھائی اور اس کا سر کٹا ہوا ایک طرف دکھایا اور اس آدمی کے صفاقی کے بارے میں بتایا تو نیچولی وہ سکتے میں آگئے لیکن بھر صورت ایک سیچویشن تھی انہوں نے استعداء کی ایف آئی آر درج کروائی استعداء کی کہ اس کیس کا ایک سخص سخص اضاء کے لیے انتظام کیا جائے اس آدمی کا کیونکہ اس نے بڑی بربریت کا ثبوت دیا ہے اور اس کی ساری جو ہے جو تحقیقات ہیں وہ جلدی سے جلدی مکمل ہونی چاہیے اب پولیس نے اس کو اریسٹ تو کر لیا اب ہو سکتا ہے اس کی پاس شسٹری بھی کوئی ڈرگ کی ہو یا کچھ ہو لیکن پولیس نے جو سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شخص منٹلی بالکل ٹھیک تھا اور جب اس نے قتل کیا ہے تو بالکل اس کی پہلے سے پلاننگ تھی اس نے قتل کیا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے یہ لگے کہ یہ کوئی کوئی منٹل پرابلم تھی اس کی یہ کچھ سو پولیس بڑی اس معاملے میں مطمئن ہے اور آج وہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم تو یہ ان کے پیرنٹس چکے گریب ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انفلینشل فیملی سے تعلق رکھتا ہے امریکن سیٹیزنشپ اس کے پاس ہے جس کا خدشہ تھا کہ اس کو ایکس پارٹ نہ کرے اس سے نکلنے کی کوشش کرے لہٰذا ہمارے جو یہاں پہ آپ کہہ لیجئے کیاکٹیویسٹ ہیں مختلف خواتین کے حقوق کے بارے میں ان کی سیفٹی سیکیورٹی کے بارے میں وہ کنسرنڈ تھے سو ایک آئیشہ ناصر ہیں انہوں نے یو ایس امبیسیڈر کو چٹھی لکھی اور ان کو کہا کہ جناب یہ اس نے گروسم مرڈر کیا ہے سو ہی شوڈ ناٹ بی الاؤوڈ ٹو آئیشہ ناصر ہی آئیشہ ناصر ہی یو ایس ای اے نہیں کہ آپ اس کے سیٹیزنشپ کی وجہ سے اس کو کوئی منوٹی بغیرہ لے کے دیں لیٹس ہو کہ وہ ہوتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے پولیس نے تو ابھی تین دن کا ریمانڈ اس کو پولیس کو ملا ہے وہ اس کا انویسٹیگیشن بغیرہ کر رہے ہیں اور انویسٹیگیشن میں اصل چیز جو ہے وہ سامنے کے لانے کی جو ابھی تک آئی نہیں سامنے کہ آفٹرال ہوا کیا جس کی وجہ سے اس شخص نے مرڈر کیا اس قسم کا یہ نوبت یہاں تک کیوں آئی اب وہ پولیس فیلال تو انویسٹیگیشن کر رہی ہے لیکن جو چیزیں ہیں سوچنے کی دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں انصاف مل سکے گا ہمارا جو تجربہ وہ یہ کہتا ہے کہ لاہور میں ایک پرومنٹ وکیل کے بیٹے نے دندہارے ایک بچی جو کہ اس کی طرف مائل نہیں تھی جو جس کو وہ شاید اپنے ساتھ الوب کرنا چاہتا تھا وہ نہیں تیار تھی تو اس کو خنجروں سے زخمی کیا ایک کی سوار اس پہ کیے لیکن وہ ایک انفرنچل وکیل کا بیٹا تھا وہ چھوٹ گیا اس کو سزا نہیں ہوئی اسی طرح آپ دیکھئے کہ یہ جو ایک کراچی کا ایک انڈسٹلس کا بیٹا اس کے بعد بھی بڑا پیسہ تھا اس نے بھی اسی طرح قتل کیا نوجوان لڑکے کو اور وہ قتل کے بعد بالکل جیل میں بھی نہیں رہا وہ تو کچھ عرصہ رہا اس کے بعد اس کا کیس بھی ہشپ ہو گیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پریشان کرتی ہیں جس کی وجہ سے اب اس میں جو سبق ہیں یا جو دیکھنے والے ہیں باتیں سمجھنے والی وہ یہ ہیں کہ ماں باپ کیوں بچیوں کو اس طرح کی کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ وہ جا کے کہیں رات بہر رہے باہر رہ جائیں یا وہ اجتماعات اٹینڈ کرنے کے دوستوں کے ساتھ جا رہی ہیں ماں باپ کو چاہیے کہ بچیوں کو تحفظ دیں ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آج باہر کے حالات ایسے نہیں ہیں جہاں لڑکیوں کو رات باہر رہنے کی اجازت ہو جہاں لڑکیاں دیر تک باہر پھرتی نہیں یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ بھی ہمارا دین اجازت دی دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو حالات ہیں آج کل سیکیورٹی کے وہ بھی ایک نکتہ نگاہ سے اس نکتہ نگاہ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کا کام نہ ہو اس کے علاوہ لڑکے کے والدین کو دیکھیں کہ اگر ان کے بچے میں یہ پرابلمز تھیں اس قسم کی کوئی تینڈینسیز تھیں تو بھئی آپ لوگ انہوں نے اس کو اکیلے کیوں رکھا ہوئے گھر میں کیوں نہیں وہ فیملی کے ساتھ رہ رہا وہاں اس کو گھر لے کے دیا وہاں اکیلہ وہاں پہ رہ رہا ہے نشے کر رہا ہے تب بھی کسی کو پرواہ نہیں بھئی ایسے بچے کو تو پیرنٹس کو اپنی نگرانی میں رکھنا چاہیے ایسے لڑکے کو لیکن وہ بھی نہیں ہے تو نتیجہ یہ کہ یہ ایک ایسا نقشہ نظر آتا ہے جہاں فری فار آل والی کہانی پھر آگے دیکھ لیجئے کہ اسرانواد میں یا پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ہمیں شکایات ملتی ہیں کہ بچوں کے سکولوں وغیرہ میں بھی یہ نشاور چیزیں آئیس جیسے کہتے ہیں وہ دی جاری ہے اب اگر اس کا آنچیکڈ استعمال ہوگا اور حکومتیں بھی اس کے اوپر کچھ نہیں کریں گی سکول کی ارنسٹریشنز وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اوپر چیک نہیں رکھیں گی تو بچے تباہ ہو جائیں گے آپ کہاں بھیجیں گے ان کو یہ آنچیکڈ استعمال جو ہے یہ تو قوم کو تباہ کرنے والی بات ہے تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ حکومت پاکستان بڑی شدید بڑی سخت نگرانی کرے اور ایسے لوگ جو پکڑے جائیں جو خاص طور پر بچوں کو خراب کر رہے ہیں ان کو تو بڑی سخت سزائیں دینی چاہیے اب یہاں پہ انصاف کے حصول کے علاوہ کہ ایک انفرنشل فیملی ہے وہ لازمان کوشش کرے گی کہ ڈرگ کا اور پھر اس کی منٹل کنڈیشن کا بہانہ لے کے تو اس کو سزا سے بچایا جا سکے لیکن یہ چیز پوریس کے بیان کے مطابق دیکھنا چاہیے اور اس کا بھی اس کو میڈیکل بھی کروا لینے چاہیے تھا پوریس کو جس سے پتہ لگتا کہ وہ صحیح منٹل کنڈیشن میں ہے کیونکہ پوریس جہاں کہتی ہے کہ صحیح منٹل کنڈیشن میں ہے تو پھر اس کا میڈیکل بھی کروا لیتے وہ بھی نہیں انہوں نے کروایا بعد میں وہ جب عدارت میں جائیں گے تو پوریس کے بیان کو تو نہیں گھو مانے گا وہ تو یہی کہیں گے کہ اس کا میڈیکل ہونے چاہیے تھے میڈیکل رپورٹ کدھر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ right from the beginning لگ یہ رہا ہے کہ اس کیس کو خراب کیا جائے گا اب یہاں پہ جو ڈرکس کی چینز ہیں جو اس کا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خاص طور پہ سنگل ومن یعنی اکیلی خواتین جو ہیں ان کو یا ڈائیورسیز ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتی ہیں پریشان ہیں یا بہت زیادہ آزاد منش قسم کی اور عورتیں جو ہیں independent بہت زیادہ ہیں ان کو یہ target کرتے ہیں ان کو لے کے تو ان کو یہ drugs وغیرہ پہ ڈال دیتے ہیں انہوں نے مافیا نے بعض چونگوں پہ flat وغیرہ اور بنگلوز یہ انہوں نے قرائے پہ لیے ہوئے ہیں بڑے بڑے پوشیریز میں جہاں پولیس وغیرہ نہیں جاتی جہاں کسی کو شک نہیں پڑتا ادھر یہ ان female وغیرہ کو ان کو invite کرتے ہیں اور ان کو اسی طرح drugs پہ ڈال دیتے ہیں اس سے immoral کام بھی کرواتے ہیں اور جو جو بھی کروانا چاہیں وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ drugs کا کاروبار بھی پھیلتا ہے بڑھتا جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو کہ روکنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر ہمیں اتیاد کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ ایک murder کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ خدارہ اپنے حالات کو صدارنے کی کوشش کریں کہ یہ drug کا منس یہاں سے ختم کیا جائے خواتین کو بچوں کو ینگ لڑکیوں کو یہ کھلی چھٹی نہ دیں یہ بالکل آپ کے لیے تباہی کا باعث بنے گی ان کے اوپر کچھ اپنا ڈسیپنن رکھیں اور اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھیں لڑکے اور لڑکیاں جب ڈرکس پہ چلی جاتی ہیں یا ان کی اگر اگریسیو نیس ان کے تبیتوں میں کچھ تو ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے وہ خود خودکشی کر لے گا اس کے ہاتھ میں ویپن آیا ہے وہ کچھ اور کر لے گا تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان کو اس تباہی سے بچانے کے لیے ماں باپ اپنا رول ادا کریں زمانہ ظالم ہوگا زمانے کے اپنے ہر طرح کے خرافات ہوں گی لیکن ماں باپ پہ بھی تو کوئی ذمہ داری ہے آج کے لیے اتنا ہی اب فاجب پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات